ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایم ڈی سیندک اور خالدول کو بتانا چاہتے ہیں کہ جبری طور پر ہمارے برطرف ساتھیوں کو اگر دوبارہ باہر نہیں کیا گیا تو عید کے بعد ہم مقامی لوگوں کے ساتھ سیندک پروجیکٹ ایم ڈی سیندک اور خالدول کے خلاف احتجاز شروع کریں گے اور سیندک تفتان روڈ پر احتجاز کر کے روڈ بلاب کر دیں گے موزید صافی حضرات اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سیندک پروجیکٹ میں بڑے بڑے پیمانے پر مقامی ملازمین پر بیجا پابندیہ لگا کر انہیں ملازمت چوننے پر مجبور کیا جا رہا ہے سیندک کے ملازمین کے تنخواہوں کی کٹوتی سالانہ ایگریمنٹ نہ دینے غیر میاری خوراک سمیت دیگر مسائل پر پچھلے سال میں نے اپنے دیگر چند ساتھیوں کے عمرہ آواز بلند کی تاکہ ملازمین کو ان کا جائز حقوق مل سکے جس کی پاداش میں خالدگل کے ایمان پر ہمیں ملازمت سے برخواست کر دیا گیا موزی صافی حضرات خالدگل نے ہمیں ملازمت سے نکاننے کے بعد دیگر ملازمین پر بیجا سختیاں اور پابندیاں لگانا شروع کر دی تاکہ آئندہ کوئی بھی ملازم اپنے جائز حقوق پر بور نہ سکے ملازمتوں سے نکاننے کے بعد خوف میں خالدگل اور اس کے دیگر آواریوں کے ظلم و ستم کو سیندک کے ملازمین برداشت کی اور کوئی بھی ملازم نے خوف کی وجہ سے لپوشائی نہ کی خالدگل نے فوری طور پر اسے ملازمت سے برخواست کر دیا موزی صافی حضرات کرونا بیماری نے جہاں تمام دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تاکہ خالدگل کو جیسا موقع مل گیا کرونا کا استعمال کر کے خالدگل نے سیندک کے ملازمین پر بیجا پابندیاں لگانا شروع کر دی قریبی گاؤں کے لوگوں کو کہیں کہیں مہینوں تک ان کے گروں کو نہیں چھوڑتا جس پر مجبور ہو کر کہیں لوگوں نے استفاہ دے دیا خالدگل تو یہی چاہتا ہے کہ مقامی لوگ ملازمتیں چھوڑ دیں تاکہ ان کی جگہ سندھ سے لوگوں کو برتی کیا جا سکے کیونکہ انہیں سندھ وغیرہ سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو معاملی تنخواہ پر نوکری کے خواہ ہیں اور خالدگل یہی چاہتا ہے کہ انہیں معاملی تنخواہ دے کر باقی رقم خود اپنی آواریوں کے عمرہ اڑپ کریں موزی صافی حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ایک حکومت پاکستان نے کرونا پر پابندی ہٹا دی ہے لیکن سیندک میں کرونا پابندی ختم نہیں کی گئی جبکہ خالدگل سمیت اس کے ساتھی آزادہ نہ نہ کل عرکت کی اجازت ہے جبکہ دیگر کرونا ٹائن میں رکھا جاتا ہے جس پر مقامی خواتین نے اعتجاب شروع کی جس پر صوبے کے دیگر پارٹیوں نے بھی سیندک ملازمین پر جاری پابندیوں کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیئے جس پر چائنیز حکام نے مجبورا پابندیاں اٹانے پر اضامن ہوا لیکن ایم ڈی سیندک جو ہمارے نکالنے پر مکمل خاموش تھا پچھلے ڈائی سالوں پر سیندک کے ملازمین کی پابندیوں پر ایک لفظ تک بول نہیں سکا اب حکومتی اعلان کے کریڈٹ کو اپنے کاتے میں ڈالنے کی خاطر سیندک پہنچ کر کرونا پر سے پابندی اٹانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایم ڈی آجی رازق واقعی ملازمین کا خیر خواہ تھا تو پچھلے ڈائی سالوں سے سیندک میں جاری ظلم اسیدن کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا کیوں کہ برطرف ملازمین کی بحالی کی کوشش نہیں کی پچھلے ڈائی سالوں سے جن لوگوں نے استفادیا تھا انہیں کیوں نہیں روکا دراصل ایم ڈی سیندک اور خالدگل کی ملی بکت سے سیندک کی ملازمین پر زمین تنگ کی گئی تاکہ لوگ مجبور ہو کر خود استفادے اور ان کی جگہوں پر سندھ سے لوگوں کو برتی کیا جا سکے موزز صافی حضرت جہاں سیندک میں ملازمتوں کے نام پر خرد برت کی جاری ہے اس طرح کارامد مشینریوں کو ایم ڈی سیندک آجی رازق اور خالدگل کے ایما پر ناکارہ بنا کر اسکریپ کیا جارہا ہے اور برائے نام نیلامی کر کے ایم ڈی سیندک اور خالدگل انہیں فروخت کر کے اربوں روپے کما رہے ہیں دراصل سیندک پر پروجیکٹ ایم ڈی آجی رازق اور خالدگل کے کرپشن کا گڑ بن چکا ہے ایک طرف ملازمین کے تنخواہوں سے ماہوار کٹوٹی کی جارہی ہے تو دوسری جانب اسکریپ کے نام پر کرونہ روپے کی کرپشن ہو رہا ہے ہمیں نکالنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ ان کے کرپشن کے خلاف کوئی بول نہ سکے اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے موزز صافی حضرت جہاں سیندک پروجیکٹ ایم ڈی سیندک اور خالدگل نے ایک بیکار کیم بنا رکا ہے جہاں پر ار طرح کی ظلم و ستم کو جائز قرار دیتے ہیں اور معاملی معاملی باتوں پر لوگوں کے ملازمتوں سے نکال دیا جاتا ہے سیندک کے تمام لوگ خوف کے سائے تلے ملازمت کرنے پر مجبور ہیں اگر حکومتی اعلان نہ ہوتا اور خواتی نے اتجاز نہیں کرتی تو ایم ڈی سیندک اور خالدگل کوئی اس قدر مجبور نہ کرتا تو وہ خود ہی نوکری چھوڑ دیتے ہیں اب ایم ڈی سیندک کے اپنے آپ کو ملازمت کا خیرخواہ کریڈل لینے کی کوشش کر رہا ہے جو بلکل درست نہیں موزی صاحبی حضرات ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایم ڈی سیندک اور خالدگل کو بتانا چاہتے ہیں کہ جبری طور پر ہمارے برطرف ساتھیوں کو اگر دوبارہ باہر نہیں کیا گیا تو عید کے بعد ہم مقامی لوگوں کے ساتھ سیندک پروجیکٹ ایم ڈی سیندک اور خالدگل کے خلاف اتجاز شروع کریں گے اور سیندک تفتان روڈ پر اتجاز کر کے روڈ بلاب کر دیں گے ہمارے ساتھی جو اس نے رازق سنجرانی نے خود ایک کمیٹی بنائی تھی کمیٹی بنائی تھی کہ بھئی یونین کے حساب سے کہ یہ جو مزدور ارتال کرتے ہیں یہ ارتال نہ ہو یہ اپنے جو اکوک کی بات ہیں یہ یوسف صاحب تھے یہ بات کریں گے پھر اس کو جو ہے نا لیویز اور پولیس کے ذریعے ڈیوٹی پر تھے رات کی ڈیوٹی تھی ان کی ان کو بلا کے میٹنگ کے بہانے ان کو بلایا گیا اور لیویز اور پولیس کے ذریعے اسے تفتان پہنچا دیا ان کا کوئی قصور ہوں ہم نے ان کو بار بار کہا کہ ان کا کوئی قصور ہے کوئی غلطی ہے تو ہم اسے نکال لیں گے ان کا قصور ثابت کرو پھر ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا ہمارے ساتھیوں کو ہم کو ہمارے ساتھ موزد بزرگ ساتھی تھے ان کو بھی اس نے لیویز اور پولیس کے ذریعے بدماشیب سے اٹھا کے تفتان پہنچا دیا سیندک میں یونین بہالی آپ میڈیا وہاں جا نہیں سکتا اجازت نہیں ہے میڈیا کو یونین کی بات تو یونین وہ چھوڑتے نہیں ہیں یہ بھی اس نے منگڑتی ایک یونین ان کا خیال یہی تھا کہ بھئی چند بندوں کو منتخب کرتے ہیں وہ اس خیال سے کہ بھئی یہ فیلانا افسر کا بندہ ہے یہ فیلانا یہ پھر ان کو خاموش کیا جائے گا لیکن ان میں باقی اگر خاموش ہوئے تو ہوئے ہے کہ تو لیکن یوسف صاحب اس نے جو اپنے ضمیر کی آواز کو سنا وہ مزدوروں کی اکلی اس نے بار 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 کی اسی اس کو بلا وجہ لیویز اور پولیس کے ذریعے بدماشی سے انہوں نے نکالا اور استیفے جو نے جبرن مسجد میں ہمیں تفتان ہمیں ہم سے لیے ہی ہم نے استیفہ نہیں دیا